کفل سے تھوڑی بات چیت ہوئی ہے آج سروس کرانے گئے تھے تم ٹائر نہیں چک کروائے ویڈیو بنا رہے تھے صرف اس پہ یوٹیوب پہ تم کام کر رہے ہو صحیح ہے تم اپنا فیوچر بناو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ابھی تم نوکری کر رہے ہو تو تھوڑا اس پہ بھی دھیان دو تو اس کا کہنے کا بھائی مطلب یہی ہے کہ تم جب بچوں کو لے کے جاؤ تو ان کو دھیان سے ان کو چھوڑو گیٹ پر اور اسی طریقے سے ان کو دھیان سے بیٹھال کے سنبھال کے لے کے آؤ ہی گائز گوڑ مارننگ ویلکم ٹو مائن نیو ولوگ تو صبح کے بچ چکے ہیں دس اور ابھی نہا دو کے مست ہو گئے ہیں ریڈی تو بھائی ابھی جا رہے ہیں ہم گاڑی اپنے سربیس کروانے کے لیے اور ناشتہ پانی تو بھائی صبح ہو گیا تھا آٹھی بجے کیونکہ آج اسکول چھوڑ گے جب سے ہم آئے سویا ہی نہیں تو ہم تو بھائی جا رہے ہیں اپنی گاڑی سربیس کروانے اور عمران روم پہ رہے گا تو یہ کھانا ہونا بنا رہا ہے اپنا جب تک تو عمران بھائی پی آج کاٹ رہا ہے اپنا کھانے کی تیاری کر رہا ہے عمران کیا بنا ہوگی آج چکن بنے گا چکن دیسی والا پکڑ گواہ رہا ہے پکڑ گواہ رہا ہے پکڑ گواہ رہا ہے خرید کے لیے کیا آوہ کر رہا ہے تو یہ بھائی پانی میں بھیگ رہا ہے چکن تو چلو بھائی نکلتے ہیں فٹا فٹ وارکشاپ کے لیے گاڑی جو اپنی سربیس کروانے ہیں بھائی گاڑی ہم نے اپنی لگا دی ہے سربیسنگ کے لیے یہ دیکھو ابھی اس کا جو ہے اوئل نکل چکا ہے اور یہ بون اڈرن سب کھول دیا ہے اور اس میں جو ہے اوئل یہ والا پڑے گا تویوٹا کا یہ یہ چار ڈپے پڑیں گے یہ بعد میں یہ فلٹر ہے یہ فلٹر بھی چینج ہوگا اور یہ جو ہے اوئل فلٹر ہے تو یہ ہماری گاڑی کم سے کم دس سے پندر منٹ کے اندر ابھی سربیس ہو جائے گی اب بھائی اس میں پڑے گا یہ اوئل کتنے ڈپے آئے گا اس میں بھائی سانے تین اب یہ اس میں دوسرا ڈپ بڑے لہا ہے در کیا ہوئے آپ نیپال اتنا پیسہ ہوا ٹوٹل چلو بھائی بتاؤ حساب بتاؤ پیسہ منگا لیں اس کو کفل کو بھیج دیں میسیج تو یہاں بھائی کیلئر ہوتا ہے کتنا پیسہ بنا ہے کتنا نہیں بنا ہے سرویس کا ایک سو پچاس کدھر ہے یہ ہے ایک سو پچاس بھائی گاڑی تو ہماری دس منٹ کے اندر سرویس ہو گئی ہے پیسہ نے میں سوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کی وجہ ستھا ٹائم بھی لگ گیا گائز ابھی ہم آ گئے ہیں اپنے روم پر واپس تو ابھی ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے گیارہ تو اب جانا ہے ہم کو چھوٹی وئی لڑکی کو ریسیب کرنے املان جا چکا ہے کیونکہ کھانا پورا بن کے ریڈی نہیں ہوا ہے گائز ابھی تکہر کے بچے کے ہیں ایک اور ہم آئے تھے بھی ترکی کو ریسیب کرنے بھائی یہاں پہ لگ گیا ہے جام بہت زبردست گائز ابھی ہم آ گئے ہیں اسکول سے بچوں کو لے کر کے واپس تو اب چلتے پہلے کھانا کھاتے ہیں بچ گیا ہے سوائک یہ بھائی چکن بنا ہے تو آج اس میں ٹوماتر بھی نہیں گلا ہے آج بھی نہیں صحیح سے گلا ہے آج کوئی تھا نہیں روم پہ اپنے آپ بنا ہے تو آج کا کھانا بھائی اپنے آپ ہی بنا سمجھ لو صرف چامل بنائے گئے ہیں کائز ہے نا عمران باقی جو عمران یہ جو ہے مطلب چکن رکھے گیا تھا بننے کے لئے تو ایک ہی سیٹی ہے اس کے بعد یہ چلا گا ڈیوٹی پھر واپس ہم آئے تو ہم جو ہے بنائے دس منٹ اس کے بعد ہم چلے گئے تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ ہیٹر جو ہے نا وہ ہیٹ تھا اسی میں جو ہے اپنے آپ یہ بن گیا بن ایسا گیا کہ پورا گل گیا یہ دیکھو آج کتھی شکل ہی اس کی الگ الگ رہی ہے پورا گل گیا ہے الگ الگ ہو گئے سب تو بھائی کھا لیتے ہیں جو بھی جیسا بھی بنا ہے گز بھی شام کے بچو کیا ہیں چھے تو بھائی دوپہر میں کھانا وانا کھانے کے بعد مماس تو دو گھنٹا سوئے اس کے بعد میں چار بجے گئے ترکی کو چھونکے اس کے سٹیڈیم میں اور ابھی آکے دو گھنٹا ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا تو اب چل رہے ہیں ترکی کو ریسیب کر کے لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا ابھی ٹائمنگ چینج ہو گیا ہے پہلے پانچ بجے جاتا تھا سات بجے آتا تھا اور ابھی چار بجے جا رہا ہے چھے بجے آئے گا کیونکہ دن چھوٹا ہو گیا اس کے وجہ سے بھائی شام ہو گئے لائٹ جل گئے ہیں سب دیکھو مگر کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ہم آ گئے ہیں ترکی کے سٹیڈیم میں تو بھائی یہاں پہ تو زبادست بھیڑ ہو رکھی ہے کہیں بھی جگہ نہیں نظر آ رہی کہ گاڑیاں اپنی پارکن لگا دیں تو یہ بندہ نکال رہا یہی پہ لگائیں گے اس کے بعد پیدل جائیں گے اس کو بلا کے لے کے آئیں گے پورا بھائی جام ہی جام لگا پوری جگہ کھل ہے گاڑی ترکی تو یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا بھائی ابھی سب ہی بچے جو ہے نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں یہ دیکھو مگرب کی یہاں پہ ہو رہی مگرب کی نماز تو پوری ٹیم لگ رہے ہیں انٹرنیسنل والی جیسے ترکی اس چھنڈ میں ہوگا جہاں تک تو بھائی ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے ترکی آ گیا ہے اور اب چل رہے ہیں بکالہ پر وہاں سے کچھ سامان لینا ہے گئی تو بھی شام کے بچ چکے ہیں ساڑھے نو تو بھائی جب سے ترکی کو لے کے آئے ہیں کہیں بھی نہیں گئے کوئی بھی ڈیوٹی نہیں آئی ہے تو بھائی اب چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دستر کھان لگ گیا ہے اپنا تو یہ بھائی اپنی دال بنی ہے ادھر اور ادھر چکن ہے چکن تھوڑا تھا ہوتا نا ہم دونوں کے لئے اس کے وجہ سے پھر تو ٹھیک ہے گئی کھاتے ہیں پہلے کھانا اور کھانا کھانے کے بعد پھر ملتے ہیں ابھی کھانا پینا ہو چکا ہے اور بچ گیا بھی سوا دست اب تو ہماری ڈیوٹی ہے نہیں ڈیوٹی ہماری ویسے بھی سمجھ زیادہ نہیں ہے ڈیڑھ مہینے سے جب سے میڈم آفیس نہیں جا رہی ہیں تب سے بس یہی بچوں کو لانا لے جانا رہتا ہے اور اس کے بعد جمعے رات جمعہ میڈم گھومنے جاتی ہیں وہ ہی بس دو گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا کے لئے بس تو آج کل بھائی دن جو ہے ٹھیک ٹھاک گزر رہے ہیں وقت گزر جاتا پتہ نہیں چلتا ہے دن گزر جاتا پتہ نہیں چلتا ہفتہ گزر جاتا ہے مہینہ گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب مہینہ یا کب ہفتہ لگا کب جمعہ یا کب سنیچر ہوا ابھی ڈیوٹی ہماری سمجھ لو کی نا کے برابر ہے بس وہی جو ہے جمعہ کی دن جو ہے لے کے جاتے ہیں میڈم کو تو چھوڑ کے آتے ہیں تو رات کو ہم کو بارہ ایک بجے جانا پڑتا ہے بس تھوڑا سا اس میں ہم کو دکت آتی ہے اور باقی تو بھائی صاحب ایک دم فرس کلاس مست چل رہا ہے لیکن آج ہم کو جب بھی مگر کے بعد تھوڑی سی ٹنشن ہو گئی ہے کفل سے تھوڑی بات چیت ہوئی ہے تو وہ ہم کو مطلب تھوڑی باتیں بتایا اس کی وجہ سے ٹنشن ہو گئے ہم کو اور گئیز مسئلہ کیا ہوا کی بچوں کو لے کر کے تو ان کو جب میں ریسیب کرنے جاتا ہوں تو میں گاڑی جو ہے تھوڑا دور پہ کھڑی کرتا ہوں اور وہ لوگ تھوڑا پائدل چل کے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بات کفل جو ہے بولا کی تھوڑا دھیان سے کام کرو اور یوٹیوب کے پیچھے زیادہ مت پڑھو تو بولا کی مطلب سربس کرانے گئے تھے تم ٹائر نہیں چک کروائے ویڈیو بنا رہے تھے صرف تو وہی ہم کو مطلب سمجھا رہا تھا کہ کام پہ دھیان دو اور اپنا کام بھی کرو یہ بھی کام کرو مشکل نہیں ہے تو وہی بول رہا تھا کہ تم اسمیں فوکس زیادہ یوٹیوب پہ دے رہے ہو اور اس پہ کام پہ نہیں دھیان دے رہے ہو تو بھائی میں اس کو بولا کہ میں اسمیں بھول رہا ہوں میرے ذہن سے بات نکل جا رہی مجھے یاد نہیں رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو بس یہی مسئلہ ہے صرف ایک دو چیز کو لے کر کے آج تھوڑی باتچیت ہوئی ہے مطلب وہیسی باتچیت نہیں ہے آپ نے سامنے جس طرح سے باتچیت کیا جاتا ہے نورمل وہیسی نہیں گصہ گرمی والی بات نہیں ہوئی ہے تو بھائی بندہ اچھا ہے رسپیکٹ کرتا ہے انسان کو انسان سمجھتا ہے اقدم ماست اقدم باتچیت کے ہم سے نورمل ہو کے سمجھایا کہ اس پہ یوٹیوب پہ تم کام کر رہے ہو صحیح ہے تم اپنا فیلچر بناو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ابھی تم نوکری کر رہے ہو تو تھوڑا اس پہ بھی دھیان دو تو اس کا کہنے کا بھائی مطلب یہی ہے کہ تم جب بچوں کو لے کے جاؤ تو ان کو دھیان سے ان کو چھوڑو گیٹ پر اور اسی طریقے سے ان کو دھیان سے بیٹھال کے سنبھال کے لے کے آؤ بس بھائی یہی اس کا مقصد ہے یہی اس نے باتچیت کیا ہے یہی بتایا ہے سمجھایا ہے اور گئیز ابھی جو ہے چلتے ہیں سونے کی تیاری کرتے ہیں بچ گیا ابھی ساڑھے دس تو چلیے گا اس فیلحال اس بلوگ کو یہی پر آئین کرتے ہیں آئی ہوبکہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگا پسند ہے تو لائک کرنا اینڈ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تینکیو فوج